جونز ہمیں سب سے پہلے بوم تلاش کرنا پڑے گا اور جب تمہیں بوم مل جائے تو وہ سارا ایریا سیکیور ضرور کر لینا تاکہ میں وہاں آ کر بوم کو ڈیفیوز کر سکا جونز تم خود سے بوم کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ اس میں بہت خطرہ ہے میں جانتی ہوں کہ تم نے بوم ڈسپوزل کا پریکٹیکل دیا تھا لیکن یاد رکھنا پریکٹیکل اور ریالیٹی میں بہت فرق ہے اسی لیے میں وہاں خود آ کر بوم ڈیفیوز کروں گی اچھا اچھا ٹھیک ہے اگر تمہیں ایک دکھائی دے تو تم فکر نہ کرو اس کو مارنے کے لیے ایک گولی ہی کافی ہے میں نے یہاں کی سیکیورٹی ریکارڈز چیک کیے ہیں ایک یہاں پر آئی تھی اور اس نے یہاں تب تک انتظار کیا جب تک کہ یہاں کا سٹاف چینج نہیں ہوا اور پھر یہاں پر ایک کے سیکیورٹی گارڈز آ گئے نئے سٹاف کی حفاظت کرنے ایک کی سیکیورٹی گارڈز نے یہاں کی سیکیورٹی اور وینٹیلیشن سسٹم پر قبضہ کھا لیا ہے اور میں ابھی ایک کی سیکیورٹی ڈیوائسز ڈی ایکٹیویٹ کرنے لگی ہوں پر اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا ارے بھاپرے آنیا پہلے اس کا کچھ کرو اوہ شیٹ یہاں کی سیکیورٹی گارڈز ابھی ایکٹیو ہیں لیکن تم فکر نہ کرو میں ان گارڈز کو ڈی ایکٹیویٹ کر دوں گی پر تھوڑا ٹائم لگے گا جونز جڑا سنبھل کر ایکٹ کے سیکیورٹی گارڈز کہیں بھی ہو سکتے ہیں اب تم بوم ڈھونڈو اور اس سارے ایریا کو سیکیور کر لو جب تک میں وہاں پہنچوں ایکٹ کو فوراں مار ڈالو اگر وہ تمہیں دکھائی دے ہیلو گائز ویلکم بیک تو اینیدر مشن آف پروجیکٹ آئی جی آئی تو یار یہ پروجیکٹ آئی جی آئی کا آخری مشن ہے لاسٹ مشن ہے اور یہ مشن بہت ہی زیادہ مشکل ہے آپ یقین مانے گائز میں اس مشن کو پوری راہ ٹرائے کرتا رہا کمپلیٹ کرنے کی لیکن نہیں ہوا تو ابھی میں صوبہ صوبہ اٹھ کے میں نے پھر سے کھیلا یہ مشن تو یہاں پہ جانا سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا راکی لانچر ایم سکسٹین گرنیڈز اور کچھ ایمو تو یہ سب اٹھانے کے بعد آپ کو ادھر جانا ہے تو یہاں پہ ایک بندہ آئے گا تو آپ کو فولی ریڈی رہنا ہے ایسے کاؤنٹر کرنے کے لئے اب یہاں پہ سامنے دو بندے ہوں گے ایک یہ ہے یہاں پہ ایم پی فائف ایس ڈی تھری استعمال کرنے اور ایک یہاں پر ہے اس کو معلوم پورا ابھی مر جا یہاں پہ تھوڑی سی نسٹیک ہوگی مجھ سے ٹھیک ہے تو اب لفٹ میں جانا ہے تو اس مشن کو پورا کرنے کے لئے آپ مجھے فالو کریں کیونکہ یہ مشن بہت ہی زیادہ مشکل ہے میں آپ کو کیا بتاؤں گائز تو اب یہ لفٹ سے آپ کو سامنے جانا ہے یہاں پہ جو ایکزٹ لکھا ہے تو یہاں پر یہاں پر یہاں پر آپ کو بہت کیرفور لانا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ اس کو مارنا ہے اور یہاں پہ ایک بندہ ہوگا ایسے تو یہ شورٹ کٹ ہے آپ کو ادھر سے جانا ہے یہ نظر آرہے آپ کو باکس تو باکس کو یہاں سے جمپ کھانے کے بعد ادھر ایک بندہ ہوگا اس کو ماریں یہاں پہ ایک اور بندہ بھی ہوگا تو پہلا جو شورٹ کٹ ہے وہ یہی ہے آپ کو باکسز کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ذریعے یہاں پہ آنا یہ دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں میں یہاں سے آ رہا ہوں تو اب ہم نے دور اوپن کرنا ہے تو اس کمپیوٹر کے ذریعے میں ابھی دور اوپن کر رہا ہوں تو دور اوپن ہو چکا ہے اب چلتے ہیں واپس جہاں سے ہم آئے تھے ہم آئے تھے یہاں سے ٹھیک ہے تو اب واپس چلتے ہیں لیفٹ کے ذریعے نیچے کیونکہ اب ہمارا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہم نے بس یہاں سے دور اوپن کرنا تھا جو نیچے لاک تھا تو اب چلتے ہیں نیچے تو گائیز تب تک آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں سامنے تو یہاں پہ ایک دروازہ تھا جو لاک تھا جو ہم نے نوٹ نہیں کیا لیکن یہ دروازہ تھا تو اس دروازے کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے گرنیڈ لانچ کر دینا ایسے کیونکہ یہاں پہ بندے آ رہے تھے اور یہاں پہ بھی اب یہ ایک ہے وہ دیکھو ایک بھاگ گئی یہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک کو مار بھی نہیں سکتے تو یہاں پہ ایک ٹینک ہے تو جلدی سے اس کو راکٹ مار دینا ہے یہ ٹینک بھی گیا تو اب ہم لیں گے ایم سکسٹین کیونکہ یہ بہت ہی پاورفول گن ہے تو یہاں سے اینیمیز آ سکتے ہیں کیونکہ سائیڈ میں دو اینیمیز ہیں اس مشن کی میں نے پریکٹس کیا یہ ایک یہ ہے اور ایک یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب جلدی جلدی سے ہم نے ادھر چلے جانا ہے یہ ایکزیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ایکزیٹ کے تو اب اندر جانا ہے ہم نے اور یہاں سے ہم چلیں گے لیفٹ سائیڈ کی طرف اور سوری رائٹ سائیڈ کی طرف جانا ہے اور یہاں پہ کیمرا ہوگا پہلے اس کو تباہ کر لو یہ ایسے اور یہاں پہ سامنے ایک اور کیمرا ہوگا اس کو بھی تباہ تو یہاں پہ ہمیں ملے گی سموگ تو یہ نہیں فلیش بینگ مل گیا سوری یہ فلیش بینگ ہوتا ہے نا وہ سٹن گرنیڈ ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہم پھیکیں گے تو سٹن ہو جاتے ہیں انیویز ایک انہیں سمجھ نہیں آتی تو یہاں پہ بندہ ہوگا اس کو بھی ماریں گے میں سمجھا شاید سموگ گرنیڈ ہے یہاں پہ دو بندے ہوگے ایک ادھر اور ایک یہاں پر یہ رہا اور یہ کیمرا تو اب ہم جو سیکیورٹی گنز ہیں نا ان کو ہم آف کر لیں گے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں تو ادھر ایک بندہ ہے اس کو بھی ماریں گے تو ہم نے ادھر جانا ہے رائٹ سائٹ کی طرف ٹھیک ہے تو اکثر لوگ آگے چلے جاتے ہیں تو رائٹ سائٹ کی طرف ایک بندہ ہوگا تو گائز دیکھیں ان کا ڈیمیج کتنا زیادہ ہے یہ دور سے بھی کھڑے ہوکے بس ایک گولی چلاتے ہیں نا ہماری پاور اتنی تھوڑی رہ جاتی ہے یہ ایک مسئلہ ہے اس مشن کا کیونکہ یہ آخری مشن ہے نا تو اس لئے اس کو تھوڑا مشکل بنایا گیا ہے یقین مانے گائز میں پوری رات یہ مشن کرتا رہا اور میں پوری طرح سے شوق ہو گیا تھا کہ اتنا زیادہ مشکل مشن میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تو یہاں سے ہم نے فوراں چلے جانا ہے نیچے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا اور یہاں پہ روم ہوگا تو یہاں پہ دو بندے ہوں گے ایک ادھر ابھی مر جا اور ایک یہاں پر ابھی یار تو ادھر ہم نے اب سیکیورٹی گنس ہے نا ان کو ہم نے آن کر لینا ہے تو بیسیکلی میں نے کھیا کیا کہ سیکیورٹی وہ جو گنس ہے نا ان کو میں دب اینیمیز کے خلاف میں نے لگا دیا ہے اب وہ اینیمیز کو ماری جا رہی ہیں آواز آ رہی ہے آپ کو مطلب ان پہ الٹا ہی پڑ گیا انہیں نے میرے لیے سٹ کی ہوئی تھی لیکن میں نے کمپیوٹر سے ہیک کر کے ان گنس کو ان کے خلاف لگا دی اب وہ ان کو مارے گی مجھے نہیں وہ دیکھیں جو سیکیورٹی گنس ہے ان کو ماری جا رہی ہے تو مجھے اب کوئی ڈر نہیں پھر بھی یہاں پہ مجھے کیر فول تو رہنا ہے تو سیکیورٹی گنس اپنا کام کر رہی ہیں آپ کو آوازیں آ رہی ہوں کہ وہ اوپر لگی ہیں سیکیورٹی گنس ایک وہ لگیا سامنے تو اب چلتے ہیں ادھر آپ نے جانا ہے ادھر یہاں پہ ابے یار دو بندے تھے یہاں پہ چلو کوئی بات نہیں اب جانا ہے ہم نے میرے خاند میں لیفٹ سائٹ کی طرف ٹھیک ہے رائٹ سائٹ کی طرف آپ نے نہیں جانا لیفٹ سائٹ کی طرف جانا ہے اور یہاں پہ ایک بندہ ہوگا تو یار شکر ہے اس مشن میں ہمیں جیک ہیمر دی گئی ہے اور ایم سکسٹین کو بہت سارے گرنیٹس دیا گیا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کو یوز کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ ایک کیمرہ تو آپ نے مجھے فالو کرنا ہے کہ اس مشن کو کرنا کیسے تو یہاں پہ سامنے جانا ہے وہ بندہ آیا نا یہ تو جہاں پہ اینیمیز آئیں تو مطلب ہم صحیح جا رہے ہیں تو یہاں پہ اب یار وہ ایک ایک بھاگ گئی یار لفٹ کے ذریعے تو ایک اب اس لفٹ کے ذریعے بھاگ گئی ہے تو اب یہاں پہ آئیں گے اینیمیز اب ایسے کھڑے ہو جائیں یہ آگئے یہ چلے گئے تو اب پھر سے آئیں گے تو جب تک لفٹ واپس اوپن نہ ہو آپ نے اس گیٹ کی طرف دیکھتے رہنا ہے ایسے ابھی آئیں گے یہ آگئے سالے تو یہ لو تو یہ بھی چلے گئے اب لفٹ اوپن ہو جائے گی یہ اوپن ہو گئی تو اب ہم چلیں گے نیچے تو گھر اس تب تک آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اب ہم چلیں گے سامنے جہاں پہ ایکزٹ لکھا ہے تو یہاں پہ ایک بندہ ہوگا تو اس کیمرے کو آپ تباہ کر دیں اور اس روم کو آپ نے نہیں چھڑنا کیونکہ یہ کمانڈوز کے رومز ہیں تو آپ ان کو چھڑیں گے تو آپ اپنے مصیبت خود ہی بڑھا لیں گے اور یہ مشن امپوسیبل ہو جائے گا تو یہاں پہ ایک پھر سے کیمرہ ہے اور سامنے سے آ رہے ہوں گے ابھی وہ بندہ جا رہا ہے ایک سامنے تو یہ جو یہاں پہ کمانڈوز کا لوگوں بنائنا ان رومز کو اپنے بلکل نہیں کھولنا ابھی یہاں پہ آپ بائیں گے بندے یہاں پہ آپ نے م16 لے کے ایسے گرنیڈ لانچ کرتے رہنا یہاں پہ بندے آئیں گے بہت ہی دینجرس تو یہاں پہ اکثر مشن فیل ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ دو دفعہ میں نے لانچ کیا اور یہاں پہ لاشیں دیکھیں کتنی ہیں گلنے آپ کل سے تو اب ہم نے پہ یہ سالے کیمپ کر کے کھڑے آئیں تو یہ لانچ کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی لاشیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے دیکھیں ان کو تو یہاں پہ ایک اور دو بندے آئیں تو ان کو بھی ہم لانچر سمارے گے یہ گیا ٹھیک ہے تو اب اس گرنیڈ لانچر کا کام ختم لیکن ہمارے پاس پھر بھی دو گرنیڈ لانچر ہیں لیکن میں یہاں پہ یوز کروں گا بیسکلی نہیں یوز کرتا بچا کر رکھتا ہوں گرنیڈ لانچر تو ابھی میں لیتا ہوں جیک ہیمر اور یہ لے پرفیکٹ شوٹ مزہ ہی آگیا تو ابھی یہاں پہ ایک اور بندہ ہوگا اس کو ابھی پرفیکٹ شوٹ ابھی یہاں سے بندہ آئے گا ویٹ ابھی آئے گا آجاؤ یہ ہے تو ابھی آپ نے یہاں پہ کیرفول رہنا یہاں پہ اکثر ہماری پاور بلکل ختم کر دیتے ایک یہ اینیمی ہے تو ابھی نیچے ایک اور اینیمی بھی ہے اینیمیز یہاں پہ بہت ہیں اور بہت ہی دینجرس اینیمیز ہیں یہاں پہ تو ابھی میں دیکھتا ہوں یہ ایک وہ ہے وہ ہے ابھی مر جائے شکر ہے یہ بھی گیا ایک اور ہوگا ابھی ابھی دیکھا گائز یہ کتنے دینجرس ہیں یہ پاور اتنا زیادہ ڈیمیج شکر رہ گیا دیکھیں میری پاور گائز اتنی منٹوں میں انہوں نے اتنی دوروں سے میری پاور دیکھو کیا بچار ڈالی چلو کوئی بات نہیں اس مشن میں ہمیں ہیلتھ کٹ دی ہوئی ہے اور دو دفعہ ہیلتھ کٹ دی ہے مجھے تو شکر ہے تو ابھی آپ نے ایسے گول چکر کھا رکھانے کے بعد یہاں سے شارٹ کٹ مار کے پھر نیچے ایک شارٹ کٹ ایک گول چکر تو ابھی چلتے ہیں نیچے تو ابھی پھر سے نیچے چلتے ہیں تو گائز یہ مشن بہت ہی مشکل ہے آپ خود کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ مشن بہت ہی زیادہ مشکل ہے اس مشن پہ بہت ریکویسٹ آ رہی تھی تو میں نے آپ کو سمجھا یا تو ایک یہ رہا یہ گیا اب ہم نے یہ پہ ویٹ کرنا ہے دوسرا بندہ آئے گا آئے گا یہ اب یار آپ نے ویٹ کرنا ٹھیک ہے تو یہ پہ ہم یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پلوٹونیم کے ڈیوائس ہیں آئی تنک میزائلز ہیں بوم ہیں تو ان کو ہم نیچے کریں وہ نیچے ہو رہے ہیں تو یہ پہ ویٹ کریں گے ہمارے وہ آئیں گے کمانڈوز وہ آکے اینیمی سے لڑیں گے تب تک ہم یہ پہ بیٹھ پہ 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 کھول کر لیتے ہیں ہیل کٹ کھاتے ہیں تو کمانڈوز ہیں دشمنوں کے اور یہاں پہ اپنے ساتھی بھی ہوں گے تو بہت کنفیوزن ہے تو یہ بھی اینیمی تھا تو یہاں سے آپ کو جلدی جلدی سے نیچے اتر کے لیفٹ سائیڈ کی طرف یہ ادھر آپ کو ادھر چلے جانا جلدی جلدی سے سامنے سے بند آئے گا اب شکر آئے گیا تو یہاں تک ہم نے مشن پورا کر لیا اور ہماری ہیلتھ فل ہے مجھے بہت خوشی ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ایک اور ہیلتھ کٹ مل گئی نہیں ایمو مل گیا مجھے لگے ہیلتھ کٹ ہے تو یہاں پہ ہمیں اب لینی ہے بیسکلی میں ایم سکسٹین یوز کر رہا ہوں کہ گرنیڈ لانچر میں استعمال کروں گا کیونکہ ایک رائٹ سائٹ پہ ایک کھڑی ہے تو اس پہ میں گرنیڈ لانچر چلا دیتا ہوں اب ایک چلا دیا اب پھر ایک بھاگ کیا رہی ایک دو چلا دیا جلدی بھاگ ہو یہاں سے اب تو کیا کرنے آ رہا ہے تو ایک آ رہی ہے ایک کو مار ڈالا میں نے ایک کو مار ڈالا تو ایک کو مار نے فوراں بعد اپنے اس لیفٹ سائٹ کی طرف یہ گیٹ ہوگا وہ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے آنیا تو اس کی حفاظت کرنی ہے میرا اتنی دفعہ مشن یہاں پہ میں کی اور میرا فیل ہو گیا تو میں پھر سمجھ گیا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے ایسے یہاں سے اینیمیز آئیں گے ایک وہ آ رہا ہے تو یہاں پہ آنیا بوم کو ڈیفیوز کرے گی اور تب تک ہمیں آنیا کو سیکیور کرنا آنیا کی حفاظت کرنی ہے تو آنیا بوم کو ڈیفیوز کر رہی ہے تو ہمیں ویٹ کرنا ہے اینیمیز کے آنے کا یہ ایک بندہ تھا اس کو بھی مارا تو یہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں اب 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 یار ان کا ڈیمیج دیکھو اب یار یہ خطرناک بنتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آخری آبجیکٹیو ہے تو اس لئے ان کا ڈیمیج بہت زیادہ ہے وہاں پہ بھی ایک بندہ ہے تو بیسکلی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کی طرف بندے آتے جائیں گے ایک لیفٹ کی طرف آئے گا ایک رائٹ کی طرف آئے گا تو آپ کو آنیا کی حفاظت کرنی ہے تو یہ آگیا وہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ کی طرف ہو گیا رائٹ سائیڈ کی طرف بھی آگیا تو یہ بھی ہمارے کمانڈوز بھی آ چکے ہیں تو یہ رہی آنیا اور یہ بوم کو ڈیفیوز کر رہی ہے دیکھو بوم کتنا چھوٹ ہے لیکن اس کا امپیکٹ دیکھو یہ پورے کنٹری کو تباہ کر سکتا ہے پوری سیٹی کو تباہ کر سکتا ہے تو بوم ڈیفیوز ہو چکا ہے گائز لیزے کے ساتھ ہمارا مشن کمپلیٹ مزہی آ گیا یاد آنیا کیا تم ٹھیک ہو بوم تو ڈیفیوز ہو گیا لیکن ہم دشمن کی جال میں پھنس چکے ہیں جونز اب ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے سمجھ گیا میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑ گا تو گائز اس ہماری آئی جائی آئی 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 سیریز کمپلیٹ ہو چکی ہے تو مجھے آئی 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 سیریز کون سے شروع کروں تو اس ویڈیو میں آپ جلدی سے کمنٹ کریں نہیں تو میں اپنی مرضی سے کوئی اور گیم لے کے آؤں گا اور اس کی سیریز شروع کر دوں گا تو آپ جلدی سے کمنٹ کریں کہ آپ کو اگلی گیم کون سی دیکھ نی ہے اور کون سی گیم آپ کو اردو اور ہندی زبان میں چاہیے تو یہ اب آپ پہ ہے گائز تو آئی جائی ون کی سیریز یہاں پہ ختم تھانکس فور ووچنگ